ایک زمانے میں بلند اور بالا پہاڑوں اور چمکتی ہوئی ندیوں کے درمیان واقعی پرسکون جنگل میں برٹرم نامی ایک بہت بڑا اقلمند بورا ریچ رہتا تھا برٹرم اپنی حکمت اور نرم طبیعت کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا موسم گرما کے ایک اندہ دن جیسے ہی سنگری سورج کی روشنی پتوں کی چھتری سے چھانتی ہے برٹرم نے زندگی کا سبق دینے کے لیے جنگل کے تمام جانوروں کو ایک پرانے بلود کے درخت کے نیچے جمع کرنے کا فیصلہ کیا یہ خبر جنگل میں تیزی سے پھیل گئی اور جلد ہی تمام اشکال اور سائز کے جانور قدیم بلود کے گرد جمع ہوتے گئے وہاں گلہری خرگوش حرن مختلف رنگوں کے پندے اور فنلے نامی ایک چنچن لومی بھی تھی جیسے ہی وہ برٹرم کے ارد گرداباد ہوئے ایک امید کا احساس ہوا میں بھر گیا یونکہ وہ جانتے تھے کہ برٹرم کے الفاظ میں بڑی حکمت پائی جاتی ہے تمام جانور بوڑے ریچ کے گردہ کر بیٹھ گئے پھر بوڑے ریچ نے کہانی شروع کی بچوں میں شروع کرتا ہوں ایک بھیشن سردی جس نے ہر پرانی کے پریشرم کی پریقشہ لی کیسے جانور ایک سمان لکشے کے ساتھ ایک جٹ ہوئے اور سردی سے بچنے کے لیے مل کر کام کیا کلہریاں جو میوے اور جاموں نکٹھا کرتی ہیں اور ہرن ٹہنیاں ڈھونڈتے ہیں اور پکشی تھنڈی راتوں میں دیر تک جاگتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں پرتی ایک جانور ون سمدائے کی بھلائی سنشت کرنے میں مہتوپون بھومی کا نبھاتا ہے اپنے جنگل میں ایک ایسا آلیور نامی نوجوان ریچہ تھا جو اپنی خوراک اور پناہ گاہی بانٹنی سے گریزہ تھا آلیور خوف اور خودغردی سے متاثر ہو کر اپنے وسائل جمع کرتا یہ یقین رکھتی ہوئی کہ اسی اپنی آپ کو سب سے بڑھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے تاہم جیسی جیسی موسمی سرما سخت ہوتا گیا آلیور کے تنہائی نے اسی مزید مشکلات کا سامنا کیا وہ خوراک اور گرمی تلاش کرنے کے لیے جدوجد کر رہا تھا اور اس کی تنہائی اس کی دل پر بھاری تھی وہ بہت پریشان ہو گیا تھا ایک دن جب آلیور رزق کی تلاش میں جنگل کی گھرائی میں نکلا تو اس نے ایک پناہ گاہ بنانی کے لیے مل کر کام کرنے والی جانوروں کی ایک گروہ دیکھا انہوں نے کھلے بازووں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا کہانہ بانٹ کر اور اسی اپنے آگ میں جگہ پیش کی آلیور نے اپنی طریقوں کی ہماقت کو محسوس کیا اور تعاول اور اتحاد کی جذبی کو قبول کیا اس دن کے بعد آلیور بھی ان جیسا ہو گیا اور وہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ خوراک پانٹنی اور مل جل کر کام کرنے میں ان کی مد کرتا بیارے بچوں اس کہانی سے ضرور سبق سکھا ہوگا زندگی بھر آپ کی کام آئی گا جب جنگل کے جانور اس کی کہانی میں شامل سبق پر غور کر رہے تھے انہوں نے احسان پراختلی اور اتحاد سے حاصل ہونے والی طاقت کی اہمیت کے بارے میں باند کی انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ مل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر وہ کسی بھی چیلنج پر قابو پاسکتے ہیں ایسا کہ انہوں نے اس کہانی سے سیکھا تھا جیسے بھی سورج غروب ہونے لگا جنگل پر ایک گرم چمک داتے ہوئے جانور بکرم کے گلد شکر ادا کرتے ہوئے جمع ہو گئے انہوں نے ان کی لازوال حکمت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے دلوں میں اتحاد اور تاغن کا سبق ہمیشہ لے دانے کا وضع کیا ہو اور اس طرح قرآن بلوت کے درخت کے پناہ گاہوں کے نیچے سرسراہت کے پتوں اور ہلکی ہوا کے درمیان برٹرم کے زنگلی کا سبق جنگل میں گوزتا رہا جس نے اس کے تمام واشندوں کے درمیان ہمانگی اور اتحاد کی ملاز کو متاثر کیا موسیقی